آجے سکھتے ہیں ایک بہت خوبصور سا ٹراؤزا ڈیزائن یہ ہے میرے پاس فیوزن پیپر اور یہاں پر میں نے ایک لیو کٹ کیا ہے تو اس کی کرنگ کرنا بہت ایزی ہے اچھا جی یہاں پر اب میں نے اس کو ٹریس کرنا ہے یہ میرے پاس فیوزن پیپر ہے اس کا میں نے یہاں پر سینٹر بنا لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کا یہاں پر ایک نشان بنا لینا ہے سینٹر کا اب اس کو میں نے یہاں پہ سیدھا کر دیا ہے سیدھا کرنے کے بعد اب یہ جو میں نے لیو گٹ گیا تھا اس کو میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے سینڈر میں بلکل یہاں پہ میں نے اس کو یہاں رکھنا ہے اور اب میں نے یہاں پہ اس کی مارکنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں نے اس کو یہاں پہ مارک کر لینا ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈیزائن ہے اور آپ کو بھی بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے تو ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھے گا ورنہ آپ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ڈیزائن اب اس کو میں نے ایک بار پھر سے اس کے اوپر پینسل چلا لینی ہے تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آ جائے کہ یہ کس طرح سے میں نے مارکیا ہے یہاں پر میں نے مارکنگ کر لی ہے اب اسی لیو کو میں نے یہاں پر اس کے بلکل برابر میں اس طرح سے یہاں پر رکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی میں نے یہاں پر مارکنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اچھی طرح سے میں نے اس کو یہاں پر مارک کر دیا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے مارکنگ کرنی ہے ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بھی اچھا اور نیٹ بنے گا یہاں پر میں نے ایک بار پھر سے مارکنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ ڈیزائن اچھی طرح سے سمجھا سکے کہ یہ کیس طرح سے ہے اب یہاں پر دوسری طرف بھی میں نے اس لیو کو یہاں پر رکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی مارکنگ کرنی ہے یہاں پر دیکھیں جیس طرح سے میں اس کے اوپر مارکنگ کر لوں گی ایک سائٹ پہ آپ دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح سے کرنی ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے میں نے یہاں پہ مارکنگ کرنی ہے اور یہ ایک فلاور سا ریڈی ہو گیا ہے ایک بار پھر سے مارکنگ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو واضح طور پہ اچھے طرح سے نظر آئے کہ کس طرح سے بنا ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ میں نے ایک کٹ لگانا ہے چھوٹا سا کٹ لگانے کے بعد آپ یہ دیکھیں جی بالکل کہ کونے پہ میں نے یہاں پہ کٹ لگایا ہے اب یہاں پہ میں نے مارکنگ کی ہے وہاں سے ہی مجھے کٹ کرنا ہے اسی کے اوپر ہی راکے کٹنگ کروں گی اگر آپ کے مارکنگ اچھی ہوگی آپ کی کٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کی سٹیچنگ بھی بہت ہی اچھی ہوگی اور ریزائن بھی بہت ہی نیٹ اور خوبصورت بنے گا یہاں پہ میں نے اس پتے کو یہاں سے ریموو کر دیا ہے اب دوسری سائیڈ پہ بھی اس طرح سے میں نے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد اس سے بھی میں نے یہاں پہ سیٹر سے اچھی طرح سے یہاں سے ریموو کر لینا ہے اچھی طرح سے میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کی کٹنگ کی ہے اور بہت ہی نیٹ اچھی طرح سے ہماری کٹنگ ہوگی تو ہماری سٹیچنگ بھی بہت ہی اچھی ہوگی اس جس کا آپ نے خواج خیار رکھنا ہے اسی طرح پر یہ دیکھیں جی اس کا جو جو سینٹر والا فیوزن پیپر ہے اس کو میں نے یہاں سے ریموو کر دیا ہے اسی طرح اس کا بھی میں نے یہاں سے ریموو کرنا ہے اچھی طرح سے میں نے ریموو کر دیا ہے اب یہ میرے پاس ٹراؤزر ہے اور اس کے پانچے کے اوپر مجھے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے اچھا جی آپ یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں پر اس طرح سے رکھنا ہے بالکل سینٹر پر آپ نے نشان لگا لینا ہے پانچے کا اور سینٹر پہ ہی یہ ڈیزائنگ کرنی ہے اب اس کو میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے پریس کر دیا ہے پریس کرنے کے بعد اب مجھے چھوٹا سا کٹ لگانا ہے لیکن اس کو یہاں پہ ریموو نہیں کرنا اس فیبرک کو یہ دیکھیں جی میں نے کٹ لگایا ہے لیکن میں نے فیبرک کو ریموو نہیں کرنا آپ نے غور سے دیکھنی ہے اچھی طرح سے کٹ لگانے کے بعد اب یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دینے ہیں کٹ احتیاط سے لگانے ہیں آپ کے فیوزن پیپر کے اوپر بلکل بھی کٹ نہ لگے اس طرح سے آپ میں نے یہاں پر کٹ لگائیں ہیں اور اس کے اوپر میں نے فیبریک گلو سے اچھی طرح سے اس کو یہاں پر نیٹ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی فیبریک گلو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر فیبریک گلو تھی اور اس سے میں نے اچھی طرح سیٹ کر دیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے میں نے اس کو سیٹ کیا ہے گلو میں نے یہاں پر لگا دیا اور پریس آپ نے لازمی کرنا ہے پریس کرنے سے ہی ہماری جو ڈیزائن ہے وہ نیٹ نظر آتا ہے اچھا جی آپ یہاں پر یہ دیکھیں اس کو تو میں نے یہاں پر بنا دیا ہے اب ہے یہ میرے پاس چکور پیس ہیں جن کے میں نے یہاں پر ٹرائنگل پیس بنائی ہوئی ہے اس کی میں آپ کو منیجمنٹ بتا دوں یہ ہے تین انچ تین انچ کے یہ چکور پیس میں نے ایک بڑی سی پٹی کٹ کی تھی اور اس کے میں نے اس طرح سے کٹنگ کی ہے اور اس کو پریس کر دیا ہے اچھی طرح سے پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہم ڈیزائنگ کرتی ہیں تو ڈیزائنگ جو ہوتی ہے وہ اچھی اور نیٹ ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کی یہ ڈیزائنگ کرنی ہے اس کو میں نے بلیک والے کو نیچے رکھا ہے اور اس کو اس طرح سے اوپر نیچے رکھنا ہے لیکن ہمارا جو بلیک کلر کا شیڈ ہے وہ آپ میں نظر آنا چاہیے بلکہ رکھنا اس طرح سے ہے کہ ہلکہ سا شیڈ نظر آئے اب اس کو میں یہاں پر اس طرح سے سٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو میں نے یہاں پر سیٹ کرنا ہے اور یہاں پر اس کو سٹیچ کرنا ہے یہاں پر میں نے جو لائن لگائی ہوئے ایک نشان بنایا ہوا ہے اسی کے اوپر ہی مجھے یہاں پر سٹیچ کرنا ہے ایک ٹرائنگل پیس یہ ہے اور ایک ہے یہ بلیک والا اس کو یہاں پر میں نے اس طرح سے رکھنا ہے تاکہ بلیک شیڈ ایک ہلکہ سا نظر آئے اب اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح رکھ کے سٹیچنگ کرنی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جیس طرح میں نے اس کی یہاں پہ سٹیچنگ کرنی ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے جانا ہے اور سارے جو بھی میرے پاس یہ ٹرائنگل پیچ ہیں ان کو میں نے اس کے اوپر اسی طرح سے سٹیچ کر دینا ہے اور یہ ڈیزن آپ اپنے بازو پر بھی بنا سکتی ہیں اور دامن پر بھی بنا سکتی ہیں سائٹ پہ تو ابھی یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور غاز کر گرمیوں کے لئے تو اس کی ڈیزائننگ بہت ہی اچھے لگتی ہے سمپل جب ہمارا ڈریس ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر اس طرح کی ڈیزائننگ لائٹ ڈیزائننگ ہے یہ اور بہت ہی اچھے لگتی ہے اسی طرح میں نے جتنے بھی ٹرائنگل پیس بنائی ہیں ان کو میں نے یہاں پہ سٹیچ کرنا ہے اور یہ جو ڈریس ہے یہ ہے ایک کلر کا اور اس کے اوپر جو یہ میں نے بلیک کلر کے لگا ہی ہیں بلیک کلر کا ہے اس کا دوبتہ اور یہ فراک ہے تو بہت ہی خوبصورت سا ہے اب یہاں پر ٹرائنگل پیس لگا دیئے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں جس کو میں نے ایک پر فولڈ کیا ہے اور ایک پر پھر سے فولڈ کر کے سلائی کے اوپر ہی میں نے رکھ دینا ہے اور جو ٹرائنگل پیس کے اوپر میں نے سلائی لگائے تھی اسی سلائی کے اوپر ہی مجھے یہاں پہ سلائی لگانی ہے تو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہماری جو سٹیچنگ ہے وہ اچھی ہو اچھا جی اب اس کے اوپر مجھے یہاں پہ سٹیچنگ کرنی ہے اس پٹی کے اوپر جو میں نے فولڈ کی ہوئی ہے اب اس کو میں یہاں پہ سیٹ کرتی جاؤں گی اور اس کے اوپر سلائی لگا دی جاؤں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کے اوپر یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے اچھی طرح سے میں نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے سلائی لگانی کے بعد اب دھاغہ میں نے یہاں پہ کٹ کرنا ہے دھاغہ میں نے کٹ کر دیا ہے تو اب ایک بار پھر سے مجھے اس کو یہاں پہ سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو سیدھا کر دیا ہے اور ایک ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے ٹاپ سٹیچ میں لازمی لگانا ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ بیک سائیڈ پہ ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب یہاں پر مجھے ایک ٹاپ سٹیچ لگانا ہے بہت ہی خوبصور سی ڈیزائن ہے اور میرے چینل پر آپ کو بہت ہی خوبصور سی ڈیزائنگ دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملے گی آپ ایک بار جا کے ضرور وزٹ کریں ہناندل ڈریس ڈیزائن پر آپ کو بے شمار ڈیزائنگ دیکھنے کو ملے گی اور میں ہر روز آپ کے ساتھ ایک نئے ڈیزائنگ شیئر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ڈیزائنگ پسند آئے گی اچھا چھا آپ یہاں پر میں نے دھاگے کٹ کر دی ہیں اور اس کو نیٹ کر دی ہے اچھی طرح سے آپ نیٹ کرنے کے بعد مجھے اس کے سینڈر میں ڈیزائنگ کرنی ہے تو اس کی میرے پاس ہے یہ ایک پٹیاں ہیں دو میں نے پٹیاں کٹ دی ہیں ایک پٹی ہے ٹو اینچ کی اور ایک پٹی ہے ون اینچ کی اب ان کو میں نے یہاں پر اس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب اس کے اوپر میں نے بالکل کنارے کی سلائے لگا دینی ہے یہاں پر دیکھیں جی اچھی طرح سے میں نے اس کے یہاں پر سلائے لگانی ہے اور یہ ڈیزائن بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اور آپ کے ساتھ میں نے جب یہ شیئر کیا ہے تو پہلے یوٹیوب پر کبھی نہیں تھا یہ ڈیزائن جب ہمیں ایک اچھا ڈیزائن بناتی ہیں تو پھر باقی سب لوگ اسے کاپی کر کے بنا لیتی ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم نے اس کو دھاگا آنکو اور فیبریک کو اچھی طرح سے کٹ کر دیا ہے کٹ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں جی کہ کچھ اس طرح سے ہے اب اس کو میں نے یہاں پر سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی ایک پائپنگ سی میں نے یہاں پر تیار کرنی ہے اس طرح مجھے اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر میں نے یہاں پر سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو میں نے یہاں اس پٹی کو سیدھا کر دے جانا ہے اور اس کے اوپر مجھے ایک سلائے لگا دینی ہے پہنے ہوئے یہ فراغ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ مجھے اس کے اوپر ایک سلائی لگانی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں میں ہر روز آپ کے لئے ایک نائے ڈیزائن لے کے آتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی یہاں پر آپ مجھے اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے سلائی لگانے کے بعد اب اس کا دھاگہ ہے اس کو میں نے یہاں پہ کٹ کرنا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب یہ ریڈی نہیں ہوا ابھی اس کا فیبرک ہے اس کو میں نے یہاں سے ریموو کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح ساری پٹی کے اوپر ایک ہی بار میں ہمیں یہ پٹی بنانی ہے تو پھر وہ ایزیلی بن چاہتی ہے بار بار ہمیں نہیں بنانی پڑتی اگر آپ کے پاس فیبرک کم ہے تو آپ چھوٹ چھوٹی پٹی ہیں بھی تیار کر سکتی ہیں اس کا یہ فیبرک ریموو کر دیا اب ایک بار اس کو فولڈ کرنا ہے اور ایک بار پھر سے میں نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک سلائی لگا دینی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں جی سلائی میں نے اس کے اوپر لگا سلائی لگانے کے بعد اب یہ کچھ اس طرح سے ہے اب اس کی مجھے چھوٹ چھوٹی پٹیاں کٹ کرنی ہے بہت چھوٹی نہیں تین انچ کی پٹیاں میں نے یہاں پہ کٹ کرنی ہے تین انچ کی پٹیاں کٹ کرنی ہے تو ہمارا جو لیو ہیں وہ ہیں تین تو اسی صاحب سے مجھے اس کی پٹیاں کٹ کرنی ہے یہاں پر میں نے پٹیاں کٹ کرنی ہے اور پریس بھی کر دیا ہے اس طرح سے ہلکا سا میں نے اس کو ٹیڑا کیا ہے بہت زیادہ نہیں کیا جب میں نے پریس کیا تو اب میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے مجھے اس کے اوپر یہاں پہ لگانے ہے یہ دیکھیں میں نے اسے فیبرک گلو سے لگاؤں گی اس کے بعد میں نے سٹجڈ کرنا ہے اسے لازمی فیبرگلو سے ہی لگانا ہوتا ہے تاکہ ہماری جو اور پھر ڈیزائن ہے وہ اچھا بنے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے ان کو اچھی طرح سے فیبرگلو سے یہاں پہ لگا دیا ہے اب مجھے سلائی کرنے میں بہت دی آسانی رہے گی اور یہ ہے میرے پاس نیٹ اسے میں نے یہاں پہ ڈبل کر دیا ہے اب اس کو میں نے بالکل اس کے بیک سائٹ پہ یہاں پہ رکھنا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو بھی فیبرگلو سے اچھی طرح سے یہاں پہ سٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ایسے ہی سٹیچ کر دیں اور کنارے کی بالکل کنارے کی میں نے یہاں پہ سلائی لگا دی ہے کیونکہ یہ ہمارے ڈیلی کا کام ہے تو پھر ہم سے یہ ایزیلی کام ہو جاتا ہے اگر آپ کے نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس نیٹ کو گلو لگا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے سلائی کرنی ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں نے کنارے کی سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ساری جو سلائیاں ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے سلائی لگانے کے بعد ابھی ڈیزائن کمپلیٹ نہیں ہوا یہ ہے میرے پاس ایک بٹن اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح رکھنا ہے اور اسے یہاں پہ لاک کر دینا ہے یہ دیکھیں جی بہت ایزی طریقہ ہے اس طرح کے اور بھی میں نے ڈیزائنگ اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے اچھا جی اب اس کو میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں کٹ کرنے کے بعد اب اس کو بالکل اس کے سینٹر میں میں نے یہاں پہ لگا دینا ہے اور یہ ہے ہمارا ڈیزائن اگر آپ کو اچھا لگے تو پریز میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو سکرپ کر کے بالکل نہ دیکھیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہاں پہ میں نے نیٹ کر دیا ہے اور اب میں نے اس کی فٹنگ کی سلائے لگانی ہے تو ملتی ہے جی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ